بسم اللہ الرحمن الرحیم درد سر جسے عام زبان میں امراض راست بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے ہیڈچی کہتے ہیں عربی میں اسے صدا کہتے ہیں اردو میں اسے درد سر کہتے ہیں اس کی کچھ یہ ہے کہ یہ ایک مشہور اور عام مرض ہے یہ مرض بزاتے خود کوئی مرض نہیں ہے بلکہ یہ دیگر امراض کی ایک علامت ہے اس کا اثر سبب حفظان سیعت کے اصولوں کی پبندی نہ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات درد سر کا سبب دماغی امراض کے علاوہ برپریشر فشار دم استسکا دماغ وجول مفاصل آدشک قبض نزلہ زکام کا بگاڑ اور شدید حامیات ہوتے ہیں اگر اس کا اثر سبب معلوم ہو جائے تو علاج مالجب میں آسانی ہو جاتی ہے یہ مرض کان کی بیماری آنکھ کی تکلیف اور ریم کی خرابی کے وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے مختلف اسباب کے لحاظ سے درد سر کی بہت سے اقسام ہیں ان میں سے دو بڑی اقسام درد سر اصلی اور درد سر شرکی ہیں اس کی کچھ وضاعت اس طرح ہے کہ بعض لوگ آنکھوں بھی اس کے عذاب میں شمال کر لیتے ہیں جبکہ چشم سر کے عذاب میں شامل نہیں ہے بلکہ سر کے عذاب میں جیلد گوشت خوپڑی کی بیرونی جھیلی ام جافیہ غشائے رقیق بھیجا دماغ کی دونوں زیری غشائیں رگوں کا جال شریائیں کا اوردہ اور قائد الدماغ کی ہڈی شامل ہے اس کے کچھ اسباب آپ کو بتاتا چلوں اس کے کچھ اسباب بھی ہیں سر پر چوڑ لگنے کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کرم دندان زعف اساب اساب کی کمزوری ہو گئی بدحضمی کی وجہ سے بھی ایام حیل کی خرابی اور شدید بخاروں سے بھی یہ مر لاکھ ہو جاتا ہے سوزاک اور عاشق بھی اس مر کا سبب بن سکتے ہیں یہ درد نوجوانوں کو اکثر زیادہ ہو کرتا ہے اس مرز کے سبب میں سفرا یا بلغم کی زیادتی بلغم کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے کسرت جمع چائے کا کسرت سے استعمال جیساں کہ ہم آج کال عوام بہت زیادہ چائے پیتی ہے اور کہیں چائے کا استعمال حرارت کی زیادتی یا برود کا غلبہ بھی بنتے ہیں کئی مریضوں کو بھاری پگڑی کے باندھنے یا سر پر بالوں کے زیادہ ہونے سے بھی یہ مرز لاک ہو جاتا ہے یعنی کہ بہت بھاری پگڑی باندھنے لیتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ بڑے بہت بہت حد سے بھی زیادہ بارا لکھ رہتے ہیں اس سے بھی مرز لاک ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے مرز کے بارے میں آگے آپ کو اس کے مرز کے بارے میں